حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شراب سے بچو بے شک یہ ہر برائی کی کنجی یعنی چابی ہے جس طریقے سے جب کنجی انسان کے ہاتھ میں آتی ہے تو وہ دروازہ کھول کر اس گھر میں کمرے میں داخل ہو جاتا ہے اسی طرح شراب کا حال یہ ہے کہ جو شراب پیتا ہے ہر قسم کی برائی کا گناہ کا دروازہ کھل جاتا ہے بری دوستی حدیث باق ہر شخص اپنے گہرے دوست کے دن پر آٹومیٹک ہو جائے گا دیکھ گہرہ دوست کون ہے گہرے دوست نے کہا چلو یار چل کے ڈرکس استعمال کرتے ہیں کہا نہیں بھائی میرے وہاں نے مجھے رات دن جات پر پالا ہے میں نہیں کلاؤں گا میں نہیں جاؤں گا ڈرکس کے لئے دوسری دن کا یار چلو لڑکی کے پاس چلنا ہے کہ لانت بھیجو جس آمیں مرے گا اس آمیں اٹھایا جائے گا حدیث باق ہے یہ چلو چوری کرتے ہیں دکاندار کو باتوں میں لگا نا میں پرفیوم پار کرلوں گا پندرہ آزار کا پار تو کر لیا کامت دن کہاں سے یہ پیسے دے گا ہر چیز کا منع کرتا رہا ایک دن اس نے کہا چلو یار شراب پیتے ہیں کہا برا لگتا ہے آپ کو کہنا گھدے کا پیشہ پینے میں کیا آرج پڑتا ہے شراب پینے کے بعد سب کام کیے جو منع کیے تھے زنا بھی کیا مرڈر بھی کیا پاسی کو ہندے پر پہنچ گیا ہر حدیث باقی تشریف بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن ہر بیان میں ایسا نہیں ہوتا دوسری حدیث باق جو صحیح مسلم کی ہے جو شخص دنیا میں شراب پیے گا اور اس حال میں مر گیا کہ وہ شراب کا عادی تھا اور شراب پیتا رہا اور توبہ نہ کی آخرت میں جنت کی شراب نہیں پیے گا میں تشریف نہیں کرتا لیکن کیونکہ بیان دوسرے بلکوں اور شہروں میں سنا جاتا ہے وہاں کتاب کب پہنچے کی نیٹ پر لے سکتے ہیں الحمدللہ کتاب یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نشہ لانے والی ہر چیز حرام ہے کانٹ رکس چلے گئے چرہ سیروہیں سکون تلاش کر رہے ہیں حرام کی اندر اور فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ عہد فرما لیا ہے کہ جو شخص نشہ لانے والی چیز پیے گا اسے اللہ تعالیٰ دوزق کا معاملہ کرا کر کے کیا پلائیں گے آپ صلی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا اس کا مطلب فرمایا وہ دوزقیوں کا پسینہ ہے یا آپ فرمایا کہ وہ دوزقیوں کا پیپ اور لہو یعنی خون ہے جو دوزقیوں کے زخموں سے بہتا ہوگا جناب مشکات شریف کی حدیث پاک آپ صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شراب کا عادی بد پرست کی طرح ہے بد پرست کی طرح ہے جناب حدیث نمبر پانچ لانت فرمایے اللہ تعالیٰ نے شراب پر اس کے پینے والے پر اور اس کے پلانے والے پر اس کے بیچنے والے پر اس کے خریدنے والے پر شراب بنانے والے پر اور بنوانے والے پر اور جو شراب کو کسی کے پاس لے جائے اس پر اور اس کے پاس لے جائے اس پر یہ سب لکھا ہے آگے ہوتلوں پر شراب پلانا اور دفتروں میں ایک صحابت ہے بہت بڑی کمپنی میں کام کر یہ حدیث نمبر پانچ بیان ہوئی ہے لانت کا مطلب کیا ہے اوچھے زیادہ لوگوں سے کہیں گے لانت کا مطلب ہے پانچ چنگلیا خدا کی قسم ایسا نہیں ہے لانت کا مطلب ہے بوت ان رحمہ اے اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے یہ ہے لانت باقی بچا کیا صرف ایک ہی حدیث واقعہ کرتا ہوں اس پر اے اللہ مجھ پر وہ رحمت نازل فرما جسے میں گناہ چھوڑ دوں اور گناہ کر کے مجھے بدبخت شقی نہ بنا جناب ایک انجینئر صاحب روز جہاں آتے وہ جب بیان میں آنے لگے پھر داڑی رکھ لی روتے تھے کہ میں نے مشہور علاقے جو ہے نا کراچی کے تین چار وہاں میں نے گھر کے اندر بار ڈیزائن کی ہے اب رو رہا ہوں باہر توبہ کر لی اب کیا آپ پریشان ہوتے ہو بار میں نے کہا کیوں کہ ایکسپورٹ کے آڈرس زیادہ آتے ہیں ڈالر ملیں گے تو بیٹی اور بیوی سرب کرتی ہے باہر کے جو آتے ہیں یہود و نصارہ ہندو شرابی جو آتے ہیں ان کو شرب کرتے ہیں پیسہ یہ تو قارون کا معاملہ ہے بھائی تفصیل کا موقع نہیں دل غمگیر ہوتا ہے باتیں سن کر نا تو وہ بہت بڑے یونٹ میں کام کرتا تھا بڑی پوسٹ پر تو جب اس کا دس گیارہ مہینے ہو گیا یا سال ہو گیا تو سیڑھ صاحب نے کہا کہ رمضان آنے والے ہیں تو میرے ساتھ روزہ کھلا کرو کہا اچھا ماشاءاللہ نیک لوگ بھی ہیں سیٹھ بھی ہیں مزدوروں کا بھی خیال کرتے ہیں ماشاءاللہ جناب کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ جب افطار کا وقت آیا تیبل پر شراب تھی اس نے شراب سے جو ہے وہ افطار کیا اکڑ اس نے فوراں ڈیزائن کر دیا کہ میں نہیں رہ سکتا اور نہ پیئے تو وہ پیسے ہی نکال دیتا اس کو کہ تم نے میری بیزتی کرتے ہو مجھے بتا رہے تھے کہ ہم نے چند مہینوں میں ان کو فٹبات پر دیکھا ہے ابھی امریکہ سے فون آیا چند دن پہلے کہ افطار ہے کچھ خاندان لوگ مل کر افطار کر رہے ہیں اور افطار میں بیئر رکھی ہے میں جاؤں یا نہ جاؤں میں نے کہا کیا پوچھتا ہے یار بھائی بھوکوفوں کی بات کرتا ہے یہ کوئی پوچھلی کی بات ہے بیئر رکھی ہے اس میں جاؤ کہ اس نے حدیث پاک نہیں پڑھی تھی قیامت کی نشانیوں میں کہ شراب عام ہو جائے گی بابا دور دوست قریب ماں دور بیوی قریب یہ حدیث پاک میں نشانیاں نہیں بتایا تھی اور یہ بھی حدیث پاک اس نے نہیں سنائی کی تھی اسلام میں سب سے پہلے شراب کو انڈل دیا جائے گا یعنی عام ہو جائے گی شراب آج کل ہے یا نہیں فیصلہ کر لو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چودہ سو برس پہلے یہ باتیں سمجھائی ہیں صدر دکھائیں ہوں اتنی حدیث مبارکہ ہیں تشریف و بیانی نہیں بھی ابو دعوت شریف کی حدیث پاک اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز نشہ لانے والی اور حرام ہے خواہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو صاحب میں تو دو دو گلاس پی جاتا ہوں مجھے تو نشہ نہیں ہوتا بےوکوفی کی بات ہے جب حکم آیا ہے نا قرآن پاک حدیث پاک کا شراب کے بارے میں مدینہ شریف یہ گلیوں سے شراب اس طرح بے رہی تھی جیسے بارش آئی بھی ہو سیلاب آیا وہاں اتنا معاملہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وہ برطن بھی توڑ دیا گیا برطن تو پاک ہو سکتے تھے نا اس لیے کہ ایسا نہ ہو آگے والے صحابہ تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ آگے والے اس برطن کو استعمال کریں تو جب اس برطن سے کوئی چیز لیں گے تو پھر شراب پھر دوبارہ یاد آ جائے گی پھر مفتلا ہو سکتے ہیں برطن بھی توڑوا دیا آج دیکھ رہے جب آپ ایک سکھ ملا تھا بینککوک میں تو مجھے بھائی جن کی کسٹمر بھائی جن ان کے تھے تو مجھ سے کہنے لگا یا دبائی میں بہرہ مجھے کہنے لگا فیروز بھائی ہمارے سکھوں میں بھی شراب حرام ہے میں پیتا ہوں والد اور والدہ سے چھپا کر پیتا ہوں چھپا کر پینا ہی دلیل ہے بھائی بہرحال ہمیں ان کا سیٹیپیکٹ نہیں چاہیے الحمدللہ ہمارے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب لکھا ہوا ہی ہیروین چرس افیون بنگ آئس شیشہ کوکین اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں حتیٰ کہ ایک جگہ جانا ہوا تو گھر بن رہا تھا ایک حصہ بن رہا تھا ایک بن چکا تھا تو میں نے کہا دیر کیوں لگ رہی ہے یہ سو کیوں رہا ہے آپ نہیں اس وقت ڈیوٹی کے ٹائم پر کا یہ ظالم رنگ کا کام کرتے ہیں اور اسپریٹ پیتے ہیں یہ اسپریٹ پیتے ہیں بتائیے اب آپ اتنا آدمی گر جاتا ہے اب بچوں کا بھی فکر نہیں کیا ان کے لئے کیا دھیاڑی کا ہوگا جناب حدیث نمبر آٹھ سات حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت مشکا چلیت حدیث پاک تم شراب ہرگز نہ پینا کون حکم دے رہے کون حکم دے رہے بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم شراب ہرگز نہ پینا کیونکہ شراب تمام بے حیائیوں کی جڑ ہے اور حدیث پاک ہے اللہ تعالی جسے حلاق کرنا چاہتا ہے سب سے پہلے اسے حیاء چین لیتا ہے اور شراب بے حیائیوں کی جڑ ہے جی آگے حدیث پاک میں ہے کہ اس سے امانت کی صفت چین لی جائے گی اور مارا مارا پھرے گا تم ایک دن دیکھو گے اور ایک دن دیکھو گے کہ شاید ان سے ایمان نہ چین لی آجائے مفور ارس کر رہا ہوں دوسری حدیث پاک اور بھی حدیث پاک ہے حیاء نہیں اب جو چاہے کریں حدیث پاک ہے یہ حیاء نہیں ہے جب ہی تو شراب پیتا ہی ہے ایسے ایسے بات بتاؤں کہ دبئی میں ایک صاحب نے بتایا میں جہاں کام کرتا ہوں اور اتنا نیک گھرانا تھا اتنا نیک گھرانا تھا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہنے لگا کہ شیخ وہ بھی شریک توبہ کیا ابھی بھی شریک اس وقت شریک تھے مجھے ابھی نہیں معلوم کہ شیخ باپ بیٹی بیوی ان کے دوست ان کے بڑے کلائنٹ سب مل کر شراب پی رہے ہیں ایک ساتھ باپ بیٹی کے ساتھ ناج بھی رہا ہے شراب پی کر مسلمان ہیں ہم لوگ بھائی مسلمان کا مطلب پتا ہے مسلسلمان مسلمان کا مطلب ہے مسلسلمان اخلاص کا مطلب ہے اے خلاص نماز گجراتی نماز کو نماز کہتے ہیں تو کاری یاکو صاحب کہتے تھے نماز کا مطلب پتا ہے یعنی نماز میں نے کہا نہیں فہمین نماز کا مطلب ہے نم آج حضرت فول پیریر احمد لارے فرماتے ہیں توبہ کر کے جب نماز پڑھو گے نا تو دبے کھڑے رہو اللہ کے سامنے ہیں نا دبے کھڑے رہو واہ واہ دبے جھکے رہو یعنی رکو میں دبے پڑے رہو یعنی سجدے میں کیا بات ہے بھائی دبے کھڑے رہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ میرے ساتھ ہے دبے جھکے رہو رکو کے اندر اور پھر سجدے میں دبے پڑے رہو کیا سجدے کا معاملہ ہے بھائی پردے اٹھے وے بھی ہیں خانہ کعبہ پردے اٹھے وے بھی ہیں اور ان کی نظر اور ان کی نظر بھی ادھر ہے پردے اٹھے وے میں پردے اٹھے وے میں خانہ کعبہ میں پردے اٹھ جاتے ہیں رش میں پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی ادھر نظر بھی ہے بڑھ کر مقدر آزمہ کے سنگ بھی ہے سنگ در بھی ہے توبہ ایک سجدہ نہیں کیا شیطان نے مردود ہوا جب ہم نماز نہیں پڑھتے تو کتنے سجدے نہیں کرتے اس کا عذر اولاد پر جاتا ہے ہماری نوست کا ہمارے گناہوں کا اثر جاتا ہے نماز نہ پڑھنے کا اثر جاتا ہے دلگیوں کے ساتھ باتیں اور فلمیں آخر میں یہی بچے پکڑیں گے کہ ہمارے برے اخلاق کی وجہ سے ان کے برے اخلاق ہو جاتے ہیں حدیث نمبر آٹھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مشکات شریف کی جو شخص ایک بار شراب پیئے اب یہ جو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں تم شراب ہرگز نہ پینا کیونکہ شراب تمام بےہیاؤں کی جڑ ہے یہ تو ایک لائن بھی پوری نہیں ہوئی ہے اور اس کی تشریح آدھے گھنٹے تک چل سکتی ہے اس نے ہے تشریح کچھ ابھی تقسیم بھی اگر ہوگا تقسیم ہے کتاب ہے تو نہیں پوچھو نا بھئی کتاب ہے تو تقسیم کریں نا میرے طرف کیا دیکھتے ہیں اب بس بیان ختم ہو رہا ہے حدیث واق نمبر آٹھ جو شخص ایک بار شراب پیئے اللہ تعالیٰ چالیس دن تک اس کی نماز قبول نہیں فرمائیں گے اگر وہ توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی ما شاء اللہ اللہ کیسے پیارے ہیں کیا جملہ ہے مایوسی ختم اگر وہ عدیث واقعی ہے اگر وہ توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی دوبارہ شراب پیئے تو پھر چالیس دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائیں گے پھر فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ ہمیں شرم آئے اور ایک بات بتاؤں تشریح میں آگے لکھا ہوا ہے کہ جو چالیس دن تک عبادت قبول نہیں ہوئی تو توبہ کر لے تو چالیس دن کی جو عبادت قبول نہیں ہوئی اور جو نور ضائع ہوا توبہ کی برکت سے واپس آکے اور تیز ہو جاتا ہے یہ دو بار کیوں فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہوئے تیسری بار شراب پیئے تو اس کی نماز چالیس دن تک قبول نہیں ہوگی توبہ کر لے تو توبہ قبول ہوگی اور اگر چوتھی بار شراب نوشی کا مرتدب ہو تو پھر اس کی نماز چالیس دن تک قبول نہیں ہوگی اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ پھر اللہ قبول نہیں فرماتے لیکن پہ نے جیسے بتایا کہ وکیل کا کام ہے قانون بتانا وکیل کیس پوٹ اپ نہیں کر سکتا جج کے پاس کے جج سب میرا کلائنٹ بے گناہ ہے وہ کہے گا ایک تو دو تو اللہ تعالیٰ اور آرس صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرما دیا اللہ تعالیٰ جج نہیں ہے اللہ تعالیٰ مالکی و مدین ہے اللہ تعالیٰ پارلیمنٹ کے محتاج نہیں ہے ہائی کورٹ سپریم کورٹ نے فاسی کا فیصلہ دے دیا پرائیم منسٹر کیا کہتا ہے کہ میرا حکومت کا قانون میرے پر حملہ نہیں کر سکتا میرے پر قابو نہیں کر سکتا میں اپنے اختیار استعمال کرتا ہوں مجرم کو معاف کرتا ہوں فاسی کے مجرم کو اللہ تعالیٰ جج نہیں ہے مالکی و مدین ہے تفسیر موزیل القرآن میں شاہدل قادر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے تفسیر مذری میں اللہ نے آسمان پر لکھایا ہوا ہے سبقت رحمتی غضبی میری رحمت اور غصے میں دھوڑوی میری رحمت جید رہی یعنی جو قانون سے نہ بخشا جائے گا اپنے پیار اور محبت سے احساناً اس کو معاف کر دوں گا قانون سے جو نہیں بخشا جائے گا بہانے سے اس کو معاف کر دوں گا جان دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے اس بات پر اور اس کی توبہ قبول جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ حدیث باق ہم نے سنی ہے کہ کھانا شراب کپڑے شراب اور اس کی دعا قبول نہیں ہوتی یہ تو نیک بن گیا تو کبھی اس کی دعا آسمان پر چلی جاتی ہے اللہ کا قانون اللہ پر حکومت نہیں کر سکتا اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ آپ نے اگر میری قسمت میں شکاوت لکھ دیئے تو مجھے معاف فرما کر میری شکاوت کو سعادت میں بدل دے اے اللہ یہ جو شاہی مرحہ میں خسروانہ ہے جو آسمان پر آپ نے لکھایا ہوا ہے یہ شاہی مرحہ میں خسروانہ ہے کہ جو قانون سے نہیں بخشے گا اللہ اپنے رحمت سے بخش دے گا تو حضرت نے ہمیں دعا سکھائی شکال رب العجم نے یہ دعا کیا کروں اے اللہ وہاں کہتے ہیں مجھے نہیں بتا میرا کیا حال ہوگا جو شاہی رحمہ آپ وہاں جاری کریں گے آپ یہاں بھی تو جاری کرنے پر قدرت لگتے ہیں اے اللہ وہ شاہی رحمہ ہم پر جاری کر دے اور ہمیں اللہ والا بنا دیں کیا انداز ہے آپ دیکھو نا کہ اللہ تعالیٰ کتنے پیارے ہیں جناب اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے جس میں دوزرکیوں کی پیپ بہتی ہے وہ پلائیں گے اس نیر خبال میں جناب نماز قبول نہ کرنا مطلب یہ کہ نماز کا ثواب نہیں ملتا فرض تو ادا ہو جائے گا دیکھئے تشریف تھوڑی سی پڑھ رہا ہوں اور کیسے ایمان تازہ ہو رہا ہے جناب شراب کے لئے بارے میں حدیث باق نو یہ بھی مشکات شریف کہتی ہے میرے رب و عزو جل نے قسم کھائیے کہ مجھے اپنے عزت کی قسم آپ صلی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عزو ابو عمامہ رضی اللہ عنہ اس کے دعوی ہیں میرے پیارے بندوں میں سے جو بندہ شراب کا ایک گھونٹ پیے گا میں اسی قدر اس کو پیپ پلاؤں گا دنیا کی کوئی پیپ پی سکتا ہے جو فنگس لگایا پیپ پی سکتا ہے کوئی آسمان کا کیا معاملہ ہوگا دوزت کے پیپ کا اور جو بندہ شراب کو اس کو میرے خوف سے چھوڑ دے گا میں اس سے اللہ تعالیٰ کے حوضوں کا آبِ تہور پلاؤں گا یعنی جنت کی نہروں میں سے پلاؤں گا حدیث نمبر دس کسی کا میں نے تشریف بیان نہیں کی فرمایا کہ بندہ جب تک شراب نہیں پیتا دین کے پردے اور لباس میں رہتا ہے پھر جب وہ شراب پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا پردہ چاک کر دیتا ہے پھر شیطان اس کا دوست کان شیطان اس کی آنک شیطان اس کا پیر بن جاتا ہے اسے ہر شر گناہ کی طرف کھیچ کر لے جاتا ہے اور اسے ہر خیر سے روک دیتا ہے جو میں نے واقعہ سنایا شراب کینے کے آج کیا دوستی آئیں ہمیں نہیں پتا کیا ہم کیا لورا لائے کے پارڈ پر اکیلے رہتے ہیں کیا کس طرح شراب کی پارڈ کیا نوجوان کھانے کو نہیں ہیں وہ چمچا گیری کرے گا جو مالدار ہے اس کی تاکہ شراب مفت میں مل جائے زنا شراب مفت میں مل جائے حضرت نے فرمایا تھا دعوت ملی تھی کسی کو فرمایا اسے کہو تیرا شراب اور زنا اگرچہ مفت کا تیرا شراب اور زنا اگرچہ مفت کا ایمان نہیں ہے میرا مفت کا ارے دوست جو جس سال میں مرے گا وہ سال میں اٹھایا جائے گا ارے بھائی جو میں تو نہیں جاتا یونیسٹی کالیج میں اللہ محب فرمائے لاہور کے بڑے کالیج میں دیان تھا میرا میں نے پوچھا بھائی شرعی آپ انٹرینس الگل ہوگا کہاں کہ شرعی پردہ ہوگا کہاں میں نے کہا کیسے کہ آگے لڑکے بیٹھے ہوں گے پیچھے لڑکیاں بیٹھیں ہوں گے یہ شرعی پردہ ہے ان کے جماغ میں میں نے کہا پھر تو میں کھڑے ہو کر بیان کروں گا عورتوں کو دیکھ کر کروں گا آپ آ یہ آپ کے چہرے کا تل جو ہے میں تل ملاریا ہے وہ آپ برکہ نہیں بینتی ہیں میں نے کہا کمال کرتے ہوں ہم نہیں آئیں گے اس جگہ بڑا مشہور کالیج ہے مشہور ہو یا جیسا بھی ہو گناہ قبیرہ کر کے بیان کریں گے نعوذب اللہ یہ آلتیں کھوپڑی کی اب یہی تو مجھے بتاتے ہیں کہ کالیج میں یونیسٹی میں کراچی یونیسٹی اور جو یونیسٹی ہے شرعب آم ہے وہاں لڑکے لڑکیاں جی لمس لاور میں ایک لڑکی سگرٹ پی رہی تھی رمضان میں دوست نے بتایا اس کالیج کا تھا کہا آپ کا روزہ نہیں ہے کیا جینس پیڈ شرٹ پی نہیں وکا ہے پھر سگرٹ پی رہی ہوں تو کیا سگرٹ پی نہیں سے کیا ہوتا ہے وضو کے بغیر بھی نماز پڑھ لیں دیں ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا جناب مشکات شریف کی حدیث پاقہ جابر رضی اللہ عنہ سے جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر یقین یعنی اقامت پر ایمان رکھتا ہے وہ ہرگز ایسے دسترگان پر نہ بیٹھے جہاں شراب کا دور چل رہا ہوں آج کہتے ہیں جی سیو نے بلایا تھا شراب کی پارٹی تھی گوشت اور یہ تھا میں نے صرف سیو نبر گوشت بھی کھایا ارے بھائی تجھے اگر یہ لگتا کتنا بڑا آرام کام ہے تو کیسے بیٹھ سکتا تھا آخر میں شراب بھی پئے گا یہ تھوڑی ہے کہ بچنا آسان ہے کوئی کہ میں نہیں پیتا کب تک نہیں پیتا بس یہ میرے خیال میں حدیث پاق ہو گئی اچھا آخری ہے حدیث پاق تم شراب سے بچو کیونکہ وہ خبائط کی جڑھ ہے عزیز عثمان رضی اللہ عنہ تم سے پہلے لوگوں میں ایک عبادت گزار تھا اس کے ایک زناکر عورت نے اپنے جال میں پھسایا چنانچہ اس عورت نے اس عبادت گزار شخص کے پاس اپنے باندی کو بھیجا اور اس سے کہلوائے کہ ہم آپ کو گوائی کے لیے بلاتے ہیں بس وہ شخص اس باندی کے ساتھ گوائی دینے کا فریضہ ادا کرنے کے نیے سے چلا گیا اس باندی نے مکام کے ہر ایک دروازے کو اس وقت وہ اس کے اندر داخل ہوتا بند کرنا چھو کر دیا یہاں تک کہ وہ عبادت گزار شخص اس عورت کے پاس جا پہنچا جو کہ حسین اور جمیل عورت تھی اس کے پاس ایک لڑکہ تھا وہ ایک شراب کا برطن تھا اس عورت نے کہا اللہ کی قسم میں نے تجھ کو گوائی کے لیے نہیں بلائیا بلکہ اس لیے بلائے کہ یا میرے ساتھ بدکا لی کر یا اس شراب کا پیالہ پی لے یا اس لڑکے کو قتل کر دے حدیث پا کے بھائی اس عبادت گزار شخص نے شراب کو دوسرے گناہ و زلکہ سمجھتے کہا کہ تو مجھے اس شراب کا پیالہ دے دیں اس عورت نے اس شخص کو شراب کا پیالہ پلا دیا اس نے کہا مجھ کو اور شراب دو پھر شراب پینے کے بعد وہ شخص وہاں سے اس وقت نہیں ہٹا جب تک کہ شراب پینے کے نتیجے میں اس عورت سے بدکار ہی نہیں کر لی اور اس لڑکے کو خون بھی کر دیا لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے لہٰذا تم شراب سے بچو کیونکہ اللہ کی قسم ایمان اور شراب پینے کی عادت دونوں ایک سا جمع نہیں ہوتی یہاں تک کہ ان میں سے ایک عمل دوسرے عمل کو انسان میں سے نکال دیتا ہے جناب صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک والیم نمبر ایک پیچ نمبر تری تری سکس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زانی مومن ہونے کی حالت میں زنا نہیں کرتا اور شرابی مومن کی حالت میں شراب نہیں پیتا مہدفین نے فرما دیا یہ گناہ ایمان کے تقاضوں کے خلاف ہے مومن کی شان نہیں کی وہ ان گناہوں کا ارتکاب کرے ان گناہوں کے وقت اس مومن کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے یہ نہیں ہے کہ شراب پینے اور زنا کرنے سے وہ کافر ہو جاتا ہے ہاں جب انسان بار بار یہ گناہ کرتا ہے زنا کی وجہ کیا ہے قسم با خدا دس وجہ تک بیان سل سکتا ہے صبح تک پھر جمعہ بھی ہے آج قسم با خدا صرف یہ زنا اس سے بچنے کیلئے قرآن پر قدیث پر کیا حکامات ہیں انشاءاللہ ارادہ ہے جمعہ میں بیان کرنے کا مجھے تو یاد بھی نہیں لگا کہ جمعہ ہے آج تو میں سوچتا ارادہ کر کے آیا تھا کہ چھے بجے چھٹی بہرحال ہاں جب انسان بار بار یہ گناہ کرتا ہے زنا شراب اور دوسرے جو گناہ حدیث خیال میں لکھے ہیں چوری ڈکیتے وغیرہ تو یہ گناہ ایمان سے محرومی کا سبب بن سکتے ہیں اگر توبہ نہ کی تو حضرت مفتی نعیم صاحب نے مفتی فرانمیاں جو ان کے شاگرد ہیں ان سے فرمایا کہ جب شراب کا بیان کیا کرو کہ شراب کی برائیاں تو ساتھ ساتھ جنت کی شراب کا بھی بتایا کرو کہ وہ کیسی ہے آیتیں اور احادیث تو بہت ہیں لیکن میں صرف دو آیتیں بیان کرتا ہوں مفتی فرانمیاں بیٹا جو ہے کہ جنت کی شراب کیسی ہے سورہ صافات میں ہے کہ ان کے پاس احسا جام شراب لایا جائے گا وہ علا شراب نہیں جنت کی بات الگ ہے جو بہتی شراب سے بھر جائے گا سفید ہوگی پینے والے کو لذیذ معلوم ہوگی نہ اس میں درد سر ہوگا اور نہ اس سے اکل میں فطور آوے گا یہ تشریح الگ ہے دوسری صورت سورہ محمد کی آیت نمبر پندرہ جس جنت کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس میں بہت سی نہریں تو ایسی پانی کی ہیں اس میں ذرا تغیر نہیں ہوگا اور بہت سی نہریں دودھ کی ہیں جن کا ذائقہ درہ بدلہ ہونا ہوگا اور بہت سی نہریں شراب کی ہیں جو پینے والوں کو بہت لذیذ معلوم ہوگی اور بہت سی نہریں شہد کی ہیں جو بالکل صاف ہوگا ان کے لئے ہر قوان ہر قسم کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے بخشش ہوگی انام ہوگا جناب اللہ تعالی مجھے اللہ والا بنایا آگے لکھا ہے جدید تعلیم یافتہ طبقے کی نفس پرستی اور بے اقلی کہ شراب کی پارٹی میں شریک ہوتے ہیں آگے ہے شراب کے بارے میں اور بھی ہے لیکن بہران اللہ تعالی مجرم سب کو معاف فرما دیں یہ بھی حدیث باق دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آخری عمت میں ایسی شرابیں ہوں گی جو این شراب ہوں گی مگر لوگ اس کو شراب کے سوا دوسرا نام دے کر حلال کر لیں گے حلال کر لیں گے جا میں سہد رکھ لیا شراب کا نام اللہ معاف فرما ہے ہے کتاب تقسیم ہوگی کتابیں ہیں چھیک ہے افتی فرانمیہ کے اور بھی درس قرآن ہے سود کے بارے میں یتیم کے بارے میں جس کو چاہیے مانگا کے لے سکتا ہے وہاں سے یہ کتاب دوستوں کے لیے چاہیے تو شراب والی کتاب دوستوں کے لیے بھی دے سکتے ہیں اور اپنے کمپیوٹر میں ڈال کر دیکھیں سب جگہ قرآن پاک حدیث پاک کے حوالے لکھے ہوئے ہیں سارے لکھے ہوئے ہیں تو اس کو اپنے کمپیوٹر میں ڈال کر بھیجو مسلمانوں کو سب دعائیں دیں گے اتنی دعائیں ملیں گی ایک نے بھی شراب چھوڑ دیا آپ کا تو پکا معاملہ ہو جائے گا کتاب بڑھ کر لے لیں یہ شراب والی اتنی شراب عام ہو گئی ہے جب بارہ تیرہ سال کے بچے بھی پی رہے ہیں اللہ معاف فرمائے کالیج ان کی وجہ سے اسکول کی وجہ سے عبد الماجد